اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر وصیم احمد خان اور میں اپنی ٹیم کے ساتھ اس وقت موجود ہوں تھر ڈیزرٹ میں ڈیزرٹ کو سہرا بھی کہتے ہیں ریگستان بھی کہتے ہیں جو ریگستان ہے دو الفاظ کا مجموعہ ہے ریگ اور اسطان ریگ فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ریت اور اسطان کا مطلب ہے جگہ یعنی ایسی جگہ جہاں پہ ریت ہی ریت ہو میری بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریگستان ہے سہرا ہے پاکستان میں تین بڑے سہرا پائی جاتے ہیں ایک یہ تھر ڈیزرٹ ہے ایک تھل ہے اور ایک چولستان ہے جو ریگستان ہے ان کا ایک بڑا یونیک فلورا اور فانہ ہوتا ہے سپیشیز پرندے کی ایسی ہے جو آپ کو یہاں پہ متعارف کروانا مقصود ہے کہ بہت ساری ہماری روایات اس کے ساتھ وابستہ ہیں بہت سارے ہمارے جو دوست ممالک سے لوگ آتے ہیں وہ اس کے دلدادہ ہیں اور ایکو سسٹم میں اس پرندے کا بہت ایک امپورٹنٹ رول ہے اور ایکنومک ویلیو بھی ہے میں ذکر کر رہا ہوں تلور کا جس کو مقامی زبان میں تلور بھی بولتے ہیں کچھ علاقوں میں مرغی بھی بولتے ہیں لیکن اس کا جو انگلیش نام ہے وہ حبارہ بسٹرڈ یا اس کو میکوینز بسٹرڈ بھی کہتے ہیں اس کا سائنٹیفک نیم یا زولاجیکل نام اس کا ہے کلی مائیڈوٹس انڈولیٹا میکوینی تو آپ یہ بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ پرندہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ پرندہ سینٹرل ایشیا سے حجرت کر کے ستمبر کے آخر میں ہمارے ملک یا یہ جو جنوبی کرہ ہے اس میں آنا شروع ہوتا ہے اس میں پاکستان، ایران، افغانستان اور انڈیا کے کچھ علاقے ان علاقوں میں یہ آتا ہے موسم سرما یہاں پہ گزارتا ہے اور پھر فروری کے آخر یا مارچ میں یہ واپس چلا جاتا ہے سینٹرل ایشیا میں ناظرین جو ایکو سسٹم میں اس پرندے کا رول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سہرا ہے رینگستان ہے یہاں پہ آپ کو کچھ شربز نظر آ رہی ہیں لیکن درخت نظر نہیں آ رہے لیکن اس علاقے میں آپ کو درخت اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ ایک تو پانی کی قلت ہوتی ہے اور دوسرا جو ان پرندوں کا ایکو سسٹم میں رول ہے اگر ہم اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ سینٹرل ایشیا سے یہ پرندہ ہجرت کر کے یہاں پہ آتا ہے تاکہ یہاں پہ کچھ درخت اگا سکے تو اصل میں بات ہی ہے کہ یہ پرندہ بڑے شوق سے یہ یہاں پہ ایک جھاڑی ہوتی ہے کیپریس ڈسیڈوہ اس کا بٹینیکل نیم ہے جس کو کریر بولتے ہیں یا کری بولتے ہیں مقامی زبان میں اس کو ڈیلے بھی بولتے ہیں اس کے جو پھل ہیں وہ یہ بڑے شوق سے کہتا ہے مقامی لوگ اس کا اچار بھی ڈالتے ہیں اس کی سبزی بناتے ہیں اسی طرح ایک دوسرا درخت ہے یہاں پہ جس کو کنڈی بولتے ہیں مقامی زبان میں اور اس کا سائنٹیفک یا بٹینیکل نیم ہے پروسپس سینریریا وہ یہاں کا ایک نیٹیب درخت ہے اور بڑا ہی امپورٹنڈ درخت ہے لیکن اس پورے ریگستان میں کہیں کہیں آپ کو ایک درخت نظر آتا ہے تو اس پرندے کا جو رول ہے یہ اس کے بیج بھی کھاتا ہے یہ کیپریس ڈسیڈوہ کے بیج بھی کھاتا ہے اور بیج کو اگنے کے لیے جب درخت کے نیچے بیج گرتے ہیں تو عموماً نہیں اگ پاتے اس لیے کہ بیج کے گرد ایک بڑا مضبوط چھلکا یا ٹیسٹا یا خول ہوتا ہے جب تک اس کو پراپر مائسچر نہ ملے تو وہ ایک خاص حالت میں رہتا ہے جس کو ڈورمنسی کہتے ہیں تو ڈورمنسی میں سے باہر نکالنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو کچھ دیر نمی میں یا پانی میں بھگو کے رکھا جائے سالوں کو کھاتے ہیں ان کی الیمنٹری کنال میں ان کے نظام حضم میں جب اوور نائٹ یا رات بھر یہ بیج رہتے ہیں تو ان کی ڈورپنگز کے ساتھ جب یہ زمین پر گرتے ہیں تو وہ اپنی ڈورمنٹ سٹیٹ سے باہر نکل چکے ہوتے ہیں اور ان کی جرمنیشن بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ وائل لائف ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی کنزرویٹر ادنان حامد خان صاحب ادنان صاحب پچھلے دو تین سالوں سے یہ اس کوشش میں بھی لگے ہوئے ہیں کہ ان کا جو لینڈسکیپ ہے جتنے عراقے ہیں جہاں پہ جو انڈیجنس ٹریز تھے ان کو دوبارہ سے وہاں پہ لگایا جائے تو اس سلسلے میں انہوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مختلف جگہوں پہ جو بیج بھی پھیکے ہیں اور سیپلنگز بھی لگائے ہیں تو یہ سلسلہ چل رہا ہے تو ادنان صاحب یہ جو پرندہ ہے اس کا ایکو سسٹم میں ایک رول ہے کہ یہ جن جو اس علاقے میں درخت ہوتے ہیں ان کے بیج کھاتا ہے اور پھر اڑ کے کسی دوسری جگہ پہ جاتا ہے یہاں پہ اپنی بیٹ کے ذریعے سے ڈروپنگ کے ذریعے سے وہاں پہ اس کو پہنچا دیتا ہے اور پودے اگتے ہیں جنگلوں میں پودوں کے اگنے کا یہ ہوتا ہے کہ بیج کے ڈسپرسل کے مختلف طریق ہوتے ہیں تو آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ یہ پرندہ کس حر تک معاون ہے آپ کے اس جو ٹاسک ہے آپ کا درخت اگانے کا انڈیجنس ٹریز اپنے علاقے میں پرموٹ کرنے کا جو پہلے یہاں پہ تھے اب نظر نہیں آ رہے یہ تلور جو ہے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ زیادہ فلائنگ پسند نہیں کرتا یہ زمین پہ چلتا ہے واک کرتا ہے اور میلوں تک واک کرتا ہے اور اپنے ڈروپنگز جو ہے وہ جذر جذر یہ بیٹے کرتا جاتا ہے وہاں یہ پھر اپنے سیڈ جو ہے وہ ڈس بس کرتا ہے ریگستانوں میں سہراؤں میں جو پودے ہیں جو ویجیٹیشن ہیں وہ بڑا فرجائل ایکو سسٹم ہوتا ہے اور وہ بغیر پانی کے یا بہت کم پانی کی اویلیبیلیٹی پہ یا صرف ہم آپ اسے نمی کو ایبزاب کر کے جو ہے وہ پودے اپنا گزارہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو بیچ کھاتا ہے یہ ان پودوں کے بیچ ہوتے ہیں جو آلریڈی ڈرائیڈ ہوتے ہیں اور وہ اس سیزن میں جب یہ کھانے کے بعد انہیں چلتا ہے اور اپنے بیٹ میں اپنے جو ڈروپنگز میں نکالتا ہے تو جب برشیں آتی ہیں اس سیزن کے بعد وہ جو بیچ ہوتے ہیں وہ نرم ہو چکے ہوتے ہیں وہ جرمنیٹ ہونے کے لئے تیار ہوتے ہیں اور جیسے ان کی اوپر پانی کی پہلی فوار پڑتی ہے تو وہ بیچ پھوٹتے ہیں تو بیجوں کی جو لوکل فلورا ہے اس کے بیجوں کی ڈسپرسل تلور بھی اہم اس میں امپورٹنٹ رول پری کرتا ہے تو یہ پرندہ ایک جگہ سے یہ جو ہے کنڈی ہے اس کے بیج کھاتا ہے یہ جو کیپریس ڈیسیڈوا کرین ہے اس کے بیج کھاتا ہے اور اڑ کے کبھی کہیں کبھی کہیں جا کے یہ ڈروپنگز کرتا ہے تو یہ دوسرے لفظوں میں ان بیج کی انتشار کا باعث بنتا ہے اور مختلف جگہوں میں یہ بیج پھیلاتا ہے اب اس سہرا میں جو ہمارے فورس ڈپارٹمنٹ تھے ان کے لئے بہت ہی چیلنجنگ یہ ٹاسک ہے کہ یہاں اتنے دور دراز علاقے میں جہاں پہ پانی بھی نہیں ہے یہاں پہ درخت کاشت کریں یہ درخت لگائیں تو یہ پرندہ ہمارا یہ کام سر انجام دے رہا ہے اچھا اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ اس کے شکار کا ہے کہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جو عرب ممالک سے بہت سارے جو حضرات ہیں وہ اس کے شکار کے بڑے شوقین ہیں وہ ہزاروں نہیں لکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کے شکار کے لئے ان علاقوں میں آتی ہیں حکومت پاکستان مختلف صوبوں میں خاص طور پر بلوچستان سندھ اور پنجاب کے جنوبی علاقوں میں بہت سارے علاقے جہاں پہ یہ قدرتی طور پر حجرت کر کے آتا ہے اور یہ چار پانچ ماہ یہاں پہ بسر کرتا ہے مختلف علاقے مختلف جو سربراہانے مملکت ہیں اس میں میڈل اسٹ میں ان کو آردی طور پر الارٹ کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور سیزن کے آخر میں چاندیک پرندے وہ ہنٹ بھی کرتے ہیں نہ صرف مسلم دنیا میں ماضی میں بلکہ جو بریٹش جو ممالکیں وہاں جاپان میں فالکنری جو ہے وہ ہمارا پہلے شکار کرنے کا کیونکہ گوشت اب فارمنگ ہوتی ہے اور ہم کھانے کے لیے بزار سے پرچیس کرتے ہیں پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا تو پہلے گوشت کا یا میٹ کا جو وائی سورسہ وہ شکار کرنا تھا تو شکار کرنے کے لیے جب پرندے کا شکار کرنے کے لیے یا چھوٹے جانوروں کا شکار کرنے کے لیے فالکنری کی جاتی تھی اور فالکنز کا استعمال کیا جاتا تھا اور یہ مسلم کنٹریز کیا مسلم جو ہمارا تاریخ ہے اس کے اندر فالکنری بہت پرانی ہے تو بیسکلی عرب جو ہیں وہ اس فالکنری کے ذریعے اپنی وہ تسخیم کرتے ہیں گاڑیاں بھگانا ان کو ایک کھلا میدان چاہیے ہوتا ہے وہ تلور کے پیچھے جب فالکن کو چھوڑتے ہیں اور جب وہ چھوڑتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فالکن ہر تلور کو پکڑ لے لیکن تقریباً 50% چانسز میں تلور جوتی ہے وہ ڈوج کر کے فالکن کو نکل جاتی ہے اور وہ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں کہ ان کے فالکن کو نے جیتا اگر اس کو پکڑ لیا اور تلور کو اور نہیں پکڑا تو ان کا فالکن ہار گیا ہے تو وہ اپنے ٹریڈیشن کو زندہ رکھے میں اور وہ اپنے اس شغل کے لیے آتے ہیں تلور مارنا ہرگز ان کا مقصد نہیں ہوتا یہ پرندہ جو ہے باز جب چھوڑا جاتا ہے تو باز کو بڑا ٹف ٹائم دیتا ہے اور ڈوجنگ کرواتا ہے اور جب سمجھتا ہے کہ اب میں پکڑا گیا میری جان پہ بن گیا ہے تو وہ یہ کوئی ایک عجیب سا ہرے رنگ کا لیکوڈ ان کے اوپر سپری کرتا ہے جس سے باز کی آنکھوں میں اگر پڑے تو وہ وقتی طور پہ دیکھنے سے کابل نہیں رہتا یا اس کے پروں پہ گرے تو اس کی فلائٹ کی وہ سپیڈ نہیں رہتی تو بہرحال اس کی جو منوورنگ ہے یا اس کی جو اڑان ہے یا بچنے کے جو انداز ہیں بعض سے وہ جو فیلکنرز ہیں ان کو بہت زیادہ ایمیوز کرتے ہیں ان کو لبھاتے ہیں تو وہ اپنے اس شوق کی تسکین کی خطر یہاں پہ آتے ہیں کچھ لوگ اتراز کرتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے لیکن ہمارا کوئنٹ آف ڈیو ہے ہم شکار کے مخالف نہیں ہیں شکار ہونا چاہیے لیکن سسٹینبل بیسز بھی ہونا چاہیے کہ اتنی تعداد میں نہ مارا جائے کہ کسی جانور یا پرندے کی نسل ہی ختم ہو جائے تو یہ جو عرب ڈگنیٹریز آتے ہیں وہ اس چھوٹے سے شکار کے عوض انہوں نے ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ہسپتال بنائی ہیں ائرپورٹس بنائی ہیں کالجز یونیورسٹیز بنائی ہیں اور ڈسپینسریز ہیں اور سڑکوں کا ایک جال ہے اور اس کے علاوہ وہ تو یہاں پہ چند دن کے لیے آتے ہیں لیکن یہاں پہ صوبہ پنجاب بلوچستان اور سندھ میں بیسیوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزار ہا بندوں کا روزگار اس کے ساتھ وابستہ ہے اور یہ اس کی ایک 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 نومک ویلیو ہے جس کا شکار کے ذریعے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا اور یہ سٹیبل ہے اور اس کا دوسرا پہلو جو ہے کہ انہی احباب نے ابوزابی میں اور مختلف علاقوں میں جو ریسرچ کا پہلو ہے ایویین ریسرچ سینٹرز بنائے ہیں جہاں پہ دنیا کے چوٹی کے سائنس دان کام کر رہے ہیں اور کیپٹی بریڈنگ پہ کام کر رہے ہیں اور یہی لوگ اس شکار کے عوض اسی پرندے کو کیپٹی بیٹی میں بریڈ کروا کے ہزارونی لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں ریلیز بھی کرتے ہیں تو جو ہنٹ ہوتا ہے اس کے اگینسٹ اس سے ہزار گنا زیادہ پرندے دوبارہ ہیبیٹیٹ میں ریلیز کر دی جاتے ہیں جو اپنا وہی اکلوجیکل رول ادا کر رہے ہوتے ہیں